اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ایک تاریخی غزوہ کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ اسلام کی پہلی غزوہ تھی جو غزوہ بدر کہلاتی ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی جانے والی وہ پہلی اسلامی جنگ ہے یہ جنگ مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی اس لیے اسے غزوہ بدر کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ جنگ سترہ رمضان المبارک تو ہجری کو لڑی گئی گئی اس غزوہ سے پہلے مسلمان مدینہ منورہ میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ تھی انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کے مال اور مویشی کو لوٹنا شروع کر دیا قریش مکہ کا پیشہ تجارت تھا اور ان کے تجارتی کافلے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتے تھے انہیں ڈر تھا کہ اگر مسلمان طاقتور ہو گئے تو اس تجارت کو نقصان پہنچے گا نزوہ بدر کی سب سے اہم وجہ قریش مکہ کا ایک تجارتی کافلہ تھا جو ابو سفیان کے سربرا ملک شام سے واپس آ رہا تھا ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہوا کہ مدینہ منورہ کے مسلمان انہیں نقصان پچھا سکتے ہیں چنانچہ اس نے مدد کے لیے مکہ مکرنمہ پیغام بھیجا اور اس پر ایک ہزار کا لکشر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا کفار مکہ ایک تجارتی کافلہ ابو سفیان کے سربرا میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی کافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسجد نووی میں مشورہ کے لیے کھٹا کیا فیصہ کیا گیا کہ کفار مکہ کے اس تجارتی کافلے کو روک دیا جائے تاکہ ان کو معاشی طاقت کو کمزور اور ختم کیا جا سکے اس مقصد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو تہرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جس میں بیاسی ایٹی ٹو مہاجرین اور باقی انسار تھے کہ مسلمان مدینہ منورہ سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے اسی ان کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹ اور چھے تلواریں تھیں ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر کفار مکہ کو اپنی مدد کے لیے پیغام بھیجا پیغام ملتے ہی مکہ مکورمہ سے ایک ہزار افراد پر مشتمل لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس لکشکر کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے کافلے کو روکنے کے بجائے اس لکشکر کے سامنے مقابلے کیوں ترجی دی حالانکہ کفار مکہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے غرض سے آگے بڑھتے رہے ہیں کفار کے پاس ایک سو گھوڑے چھ سو رزیں اور سیکروں اونٹھے کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اسی رات اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے مشرقین مکہ کی پیش قدمی رک گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کی دعائیں مانگتے رہے صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کو صفے درس فرمائیں کفار کی جانب سے قدبہ شیبہ اور ولید مسلمانوں سے مقابلے کے لئے نکلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے مقابلے کے لئے نکلے اور جلدی انہوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا اے بعد عام جنگ شروع ہی جانسار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہا اس غزوہ میں بڑی جان فشانی اور جرات کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا آخر کار مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست حاصل ہوئی اس لڑائی میں کفار کا سردار ابو جہل دو نو عمر صحابہ کرام موز رضی اللہ تعالیٰ انہا اور موز رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھوں قتل ہوا اس جنگ میں ستر مشرقین مکہ قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے مسلمانوں کی طرف سے چودہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم شہید ہوئے صور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں قیدی بن جانے والوں کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے ان قیدیوں کو کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھا جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا جو فدیہ نہ ادھا کر سکے ان کے ذمہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام لگا دیا گیا ان کے بعد بھی انہیں رہا کر دیا گیا اس جنگ میں مسلمانوں کو واضح طور پر کامیابی حاصل ہوئی کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد ان کی افرادی قوت کمزور پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور کفار کے حوصلے خاک میں مل گئے یہ اسلام کی پہلی غزوہ تھی جس میں مسلمانوں کو بہترین کامیابی حاصل ہوئی اگلی ویڈیو میں ہم غزوہ اہد کے بارے میں جانیں گے جو کہ اسلام کی دوسری بڑی غزوہ ہے